موسیقی 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 آپ کہہ رہے ہیں آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھی بی جے پی آر ایس ایس میں اتنی زیادہ مابلائزیشن نہیں دیکھی تھی دوسرا چیز دیکھئے کچھ بھی کہیے یہ تین بار کا اگر اس کے چیف آرکیٹیکٹ بولیے تو وہ دیوند فرڈ نویس ہے دیوند فرڈ نویس جو ہے دوہجار چودہ میں پہلی بار جو ہے وہ چیف مینسٹر بنے اور پھر ریپیٹ کیا انہوں نے دوہجار انیس میں وہ تو ایک الگ طرح کا اپیسوڈ ہو گیا نا جیت تو جیت تو گٹ وندن کی ہوئی تھی انڈی اے کی ہوئی تھی پھر ایک الگ طرح کا سرکمسٹینسز کریٹ ہو گیا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے میسیج کو کیسے پرکولیٹ کیا جائے عام جنتہ کے بیچ میں وہ چیزیں انہوں نے کہیں نہ کہیں ہر جگہوں پہ ہر سبھاؤں میں جو ہے وہ چیزوں کو لایا سب سے آدھے سبھاؤں کا بھی انہوں نے سب سے آدھے سوائے کی اور دوسری چیز ہے دیکھیں ہر ایریا میں جیسے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آجیت پاوار کا کوئی اگدان نہیں ہے آجیت پاوار آجیت پاوار جو ہے وہ جو جو ووٹ کبھی نہیں ملتے تھے اسیمبلیز لوگ سبھائی الیکشن میں جو نہیں ملے لوگ بہت زیادہ بول رہے تھے کہ آجیت پاوار کی وجہ سے جو ہے نقصان ہوا لیکن آجیت پاوار نے کہیں کہیں جو ووٹرز تھے جو پرو ان کے ان سی پی کو ووٹ دیا کرتے تھے وہ لوگ کہیں نہ کہیں آئے ہیں ان کے ساتھ تب تو ان کو فورٹی ون سیٹس آئے ہیں نہیں تو نہیں آتے ہیں آجیت پاوار کیوں بات کرتا ہوں لیکن آپ نے دیوین فرنویس کا ذکر کیا دیوین فرنویس دس سال سے بی جی پی کے وہاں پر سب سے بڑا چہرہ سب کچھ تھے ایون جو آپ نے یہ دھولے والی جو بات بتائی ہے اس کو بھی تو سب سے پہلے ووٹ جہاد کیا کہ دیوین فرنویس نہیں اٹھایا رہا کہ ہم ووٹ جہاد سے ہارے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ میسج تھا لوگوں کے عام لوگوں کے بیچ میں عام لوگوں کے بیچ میں مجھے ان کو بی جی پی کے لیے برا لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہو گیا کیوں ہار گئی یہ غلط ہو گیا وہ وہ چیزیں جو ہے ایک دوسرا میں ایک بہت انٹریسٹنگ کہانی بتاتا ہوں کہ میں جب جا رہا تھا ناسک سے ممبئی جا رہا تھا ٹیکسی سے تو ایک ایک ڈرائیور تھے وہ مسلم سماج سے تھے تو انہوں نے بولا کہ مجھے بہت ساری یہ اجنائوں کا لاب ملا ہے ٹھیک ہے میری وائف کو بھی ملا ہے وہ لڑکی بہنہ کے بارے میں میرا سب سے ادار انٹریسٹ تھا کہ اس کا پینیٹریشن کیسے ہوا ہے تو ہر جگہ میں پوچھتا تھا کہ لڑکی بہنہ کہ تم کو لاب ملا ہے یا نہیں ملا ہے تو اس کے بارے میں کہانی سمجھانے لگا پورا کہ میری وائف کو بھی ملا ہے اتنا ملا ہے تو مجھے مجھے بشواس نہیں ہوا ان کے اوپر میں لیکن منہوں نے بولا کہ میں سندھے کو دوں گا سندھے کی بہت زیادہ تعریف کر مجھے مجھے بنا رہا ہے تو اس وجہ سے مجھے بشواس نہیں ہوا اندر سے لیکن الیکشن کے بعد جب ریزلٹس آئے تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں وہ صحیح بول رہا تھا کیونکہ جو پولارائیجیشن کبھی بٹو گے کٹو گے نہیں ہوتا ہے مہاراسترہ میں لیکن ایک ہے سیف ہے جو ہے وہ تھا بیسیکلی جو ہے جو مسلم مد داتا ہے وہ بہت زیادہ پولارائیج نہیں تھے اس الیکشن میں کیونکہ جو یوجناوں کا لاح ملا تھا جو آرتھک روپ سے بہت زیادہ کم جوڑ رہے ہیں اگر ان کو لاح ملا ہے تو وہ کہیں کہیں سرکار کے پرتیق کرتگ تھے اچھا یہ دکھا اور یہ سبھی ورگوں میں تھا یہ تو آپ کنونشنل وزیزم کے آپ جو بات بتا رہے ہیں اس کے وپریت ہے کہ مسلمز اتنے کنسولیڈیٹڈ نہیں تھے یا پولارائیز نہیں تھے بلکہ دوسری اور زیادہ ہو گیا تھا مطلب ہندوز پچھلی بار کے تلنا سے زیادہ ماننا تھوڑا مشکل ہے اس لیے کہ دس سال سے کندری یوجناوں کا لاحب مل رہا ہے تو اس سے جو ہے انہوں نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا کہ یہ سرکار ہمارے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ تو ایک ہی یوجنا تھی مطلب کم سے کم دس پندرہ بیس یوجنا ہے کندر سرکار کی جس کا لاحب ہر پریوار کو ملا جو بھی eligible تھا سب کو ملا اور بینہ بھید بھاو کے ملا لیکن اس کے باوجود لوگ سبا چناؤ ایسا جو بات عجی جی کہہ رہے ہیں کل پروگرام میں آپ نہیں تھے دیویندر بھی نہیں تھے یہاں یہی چرچہ چل رہی تھے میں انڈیپنڈنٹلی ویریفائی نہیں کر سکتا لیکن پروگرام میں بات ہوئی ہے تو اس لیے میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کی مسلمانوں نے تئیس پرسنٹ ووٹ دیا مہا یوتی کو مہاراشر کے اندر حاصل رہے ہیں یہ کوئی بھی حصے گا اس بات ہے لیکن یہ دوسرے لوگ ہیں دو دن میں دوسرے ویکٹی جو مجھے یہ بات بول رہے ہیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے عجید پوار کو ملے ہیں اگر ٹٹ کرے جیتے ہیں تو اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ بھی رہا ہے وہ اس وہاں پہ ملا ہے اور وہ بڑا ہی مکسٹ ہے وہ اس کا پورا انالیسس دو تین دن اور ہو جائے تو آدمی کر سکتا ہے عجید پوار کو کہیں جگہ پہ چھٹپٹ چھٹپٹ ملتے رہے ہیں تو وہ پرسنٹس بڑا ہوا ہے اور کئی بارا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو لاب ملتا ہے جیسے مہاراشرہ میں جو ہے وہ بومبے ایک بہت بڑا ایریا ہے وہ لگو بھارت ہے وہاں پہ یو پی بیہر کے نورٹ انڈین بھی مل جائیں گے آپ کو ساؤٹھ انڈین سب ہی سب ہی ورک کے لوگ ہیں مطلب کی سب ہی پرانت کے لوگ مل جائیں گے آپ کو گجراتی بھی ہیں بہت سارے ڈومننٹ پاکٹ ہیں تو گجراتی میں ضروری نہیں ہے کہ گجراتی صرف ہندو گجراتی ہیں مسلمان گجراتی بھی ہیں یو پی اور بیہر کے جو لوگ ہیں وہاں پہ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف ہندو ہے وہ مسلم بھی ہے اگر ان لوگوں کو لاب ملا ہے تو کیوں نہیں ووٹ کر رہے ہوں گے اور وہی پہ جو ہے اگر ان سی پی سے دو کینڈیٹس تھے نہیں اس پہ ان کا وہ ریورس کوششن ہے نا لاب تو ملتا رہا ہے کیوں نہیں ووٹ کیا آج تک آج تک تو نہیں کیا نہیں اس کے لیے کوئی ایک لیڈر سے جمہو کشمیر میں کتنا لاب ملا جمہو کشمیر سے زیادہ کہاں لاب ملا کیا ہوا ابھی ہاں اتر پردیش کشمیر میں ایک سیٹ نہیں دیکھیں ایک ایک الیکشن کا جیادہ تر نیتہ ایک الیکشن کے سٹریٹیجی بناتے ہیں کہ جو آپ کے اپوننٹس ہیں ان کو میٹیگیٹ کرو اور جو آپ کے سپورٹرز ہیں اس کو ایگرائیٹ کرو تو یہاں پہ یہ پوری طرح سے لاغو کیا گیا کہ جو یہ کامیادی کے ساتھ یہ دس سال سے پردان منتری نرید مدی یہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بھائی ہم کو ووٹ نہ دیں لیکن ایک جھٹ ہو کر ہمارے خلاف نہ دیں ہمارے خلاف ایگریسیو نہ ہو نہیں سفل ہوئے یہ لوگ سبھا چناؤ کا جو سیٹ بیک بی جے پی کو لگا اس کا ایک بڑا کارن یہ تھا کہ بی جے پی کو لگنے لگا اتنی یوجنا ہے اتنا بینا بھید بھاؤ کہ ہم نے دیا سب کچھ سب کو فائدہ ہوا سب کی زندگی میں بدلہ آیا ہے تو کچھ تو اثر ہوگا کوئی اثر نہیں ہوا تو میں تو سردار پٹیل والی بات پھر سے دورا ہوں گا جنڈے والم کی صبح میں انہوں نے لکھنوں میں کہا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ ہماری وفاداری پر سند ایک کیوں کر رہے ہیں تو بولے کہ کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنانا ہے آج ایک رات میں کیسے دل بدل گیا ایسا کیا ہو گیا اب سارے ویسے تو بڑا انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے ہمیشہ سے موڈی اور مسلمان آج تو بھی حالت ہے کہ جارہ بی جے پی والوں کو بھی کہی رہے گا مسلمانوں کا ووٹ ملا ہے تو ان کو تو وہ بھی تھوڑا نظریں بچایا گا کہ نہیں نہیں بھائی مجھے مت پسا رہے ہیں نہیں موڈی کو چھوڑ دیجئے آپ لکھنوں میں اٹل بیہری بات پی کو لے لیجئے اور ابھی کے چنان میں راجنہ سنگھ کو لے لیجئے جو مسلم بہول علاقے ہیں اس میں راجنہ سنگھ ہارے ہیں بی جے پی تو یہ ماننا چاہیے گی کہ ہاں ہمارا ایک رہو گے سیکھ رہو گے نہارہ چل گیا اور ہندو ایک ہو گیا ہندو کے ووٹ سے ہم کوئی اتنی بڑی جیت مل گئی اس کے علاوہ اتنی بڑی جیت مل ہی نہیں سکتا ہے ذرا ایک بار پھر سارے فرنبیز فیکٹر کے اور باتیں ہوئے جو سا اب یہ جی جی نے کہا کہ بھی مہاراش میں ایک بہت ڈومیننٹ فیگر ہے دیویند فرنبیز اب لیکن چرچہ اسی رہے زیادہ ہے کہ مہاراش میں کچھ اور تو نہیں ہونے والا ابھی آج تک تو چرتہ چرچہ تھی کوئی بیہار موڈل موڈل تو نہیں چل جائے گا نیتیش کمار کوئی بی جی بی بنائی رہی ہے نا اتنی بار سے بیس سال سے مکہ منتری بنائی رہی ان کو لیکن اب اس سے آگے بات ہو رہی ہے کہ بھی کوئی راجستان موڈل تو نہیں آ جائے گا بھجن لال شرمہ والا مہن یادب والا ایم پی والا تو نہیں آ جائے گا نایاب سینی والا حریانہ والا آلہ کمان ماہی باپ آجا کیا من میں آ جائے اور مطلب پھر کیا نہ ہو جائے آپ آلہ کمان کے وزڈم پر سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ بینہ سوچے سمجھے سو کے اٹھتے ہیں اور صبح کہتے ہیں کہ اس کو بنادر مجھے آرکے لکشمن کا ایک کارٹون یاد آ رہا ہے ٹائمس آف انڈیا میں چپا تھا مرسی میں چپتا تھا آندھا پردیش میں مکہ منتری جو ہے ہٹا دیا گیا تھا ائر پورٹ پر ہندریا گاندی آندھا پردیش ہیدر آباد پہنچی سارے میلے لائن سے کھڑے تھے سواغت کے لیے اور آرکے لکشمن کارٹون میں دکھا رہے ہیں جیسے وہ پریڈ کی جو ہے کا معاینہ کرتے ہیں اس طرح سے ایک جگہ رکھتی ہیں اور پوچھتے ہیں what's your name you'll be the next cm تو یہ یہ کلچر بی جی پی میں نہیں ہے اور جو بیہار کی بات کرتے ہیں وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بیہار میں بی جی پی کے پاس کوئی سٹیٹ لیبل کا لیڈر نہیں تھا مہاراست سے اس کی طلنا کیسے ہو سکتی ہے آپ کیلئے ڈن ڈیل ہے یہ دیوین فرنویس کی میرے حساب سے تو اگر بی جی پی اپنے پیر پر کوئی لہاڑی مارنا چاہے گی تو دیوین فرنویس کو نہیں بنائے گی انیتہ دیوین فرنویس کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے اور اجیت پوار نے وہ داؤں پہلے کھیل دیا ہے سپورٹ کر دیا ہے اجیت پوار کو معلوم ہے کہ اگر ایک ناش شندے بن گئے پھر سے مکھی منتری تو مراتھا راجنیتی مراتھا نیتہ کے روپ میں ایک ناش شندے پودی طرح سے اسٹیبلش ہو جائیں گے پھر اجیت پوار کا کیا ہوگا وہ شف شندے سے اس کو بہت ڈاؤن پلے کر رہی ہے کہ اجیت پوار نے اپنے موہ سے نہیں کہا ایک بار بھی کہ دیوین فرنویس کو ہم سمرتن کرتے ہیں ان کے نیتہ بول رہے ہیں رام دا ساٹھ فریجی میں آج دن میں کہہ رہا تھا کہ ایسا ایک نیتہ ہونا چیئے ہر راج میں کچھ تو مزا رہے بات کرنے میں انہوں نے کہا دیکھئے بی جے پی آلیا کمان نے تیہ کر لیا ہے کہ دیوین فرنویس چیف منسٹر بنیں گے اور جب سے یہ خبر شندے سے آپ کو ملی ہو بہت ناراض ہیں لیکن ان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے ابھی دو قدم پیچھے چار قدم پیچھے ہٹے تھے ایوین فرنویس دوہزار انیس کے اندر ابھی بڑھائی سال پہلے ماں کیجئے گا تو آپ وہ دو قدم پیچھے ہٹ جائے اور آپ کو اگر ڈپٹی سیم نہیں بن رہا ہے تو آپ کے اندر میں چلے جاؤ تو شندے سے نہیں کسی نیتا نے بھولا کہ اٹھوارے صاحب سے یہ کہیے یہ سجاب دینا ہے تو مودی جی کو جا کے دیں بیڈیا میں نہ اس بات کو بولیں بتائیں دیویندرہ کوئی ایک پتنگ بری چلتی رہنے دیجئے گا اس میں دو تین چیزیں ہے سوراپ پہلی بات تو یہ کی سورسز کو دورہ جو جانکاری ملی اس کے حساب سے کل پہلی بار صرف سستر سے ایک دم نہیں لیکن بڑے لیول سے شندے کو یہ کمیلیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ مکھے منتری بی جے پی کا اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ بی جے پی یہ بھی نہیں چاہتی کہ جو مہتپونڈ مہکے میں ہیں جو اس کو نہیں دینا ہے وہ دے جو سورسز کا دورہ جانکاری ملی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تب شندے نے یہ کہا کہ ایسے کنڈیشن میں جب دیویندر فرنویس ڈیپٹی سیم تھے تو ان کے پاس جو منترالے تھے وہ ابھی ہمارے پاس ہونا چاہیے اس میں ان کا سب سے زیادہ زور نگر وکاس پہ رہتا ہے ہوم سے زیادہ نگر وکاس ہوم دیویندر فرنویس کی فرسٹ وائس ہوتی ہے لیکن نگر وکاس شندے چاہتے ہیں جو ابھی تک جانکاری دی گئی اس کے حساب سے بی جے پی نگر وکاس بھی بلکل نہیں دے گی دوسری چیز کی دسمبر کا پہلا سبتہ بھی ہو سکتا ہے جب مکہ منتری پت کا شفت ہو مطلب بی جے پی کوئی بہت جلدباجی میں نہیں ہے ایک ہفتہ کم سے کم اور ہو سکتا ہے اس کے انڈکیشن آردھ کے انڈکیشن ویسے ہی تھے کہ بہت جلدباجی نہیں ہے اور یہ جب جلدباجی نہیں ہے تو یہ ایک اسٹریٹیجی ہے اسٹریٹیجی یہ کہ شندے لگتار رسٹلس ہو رہے ہیں ان کا کیم بہت زیادہ رسٹلس ہے اس روپ میں ہے کہ مہاراست کے جتنے ماراتھی چینل ہیں ماراتھی میڈیا ہاؤس کا ہے تو وہ عام طور پر دیواندھ پڑھنے اس کو پسند نہیں کرتے ان کو لگتار پوائنٹرز اور نیرےٹیب بنا بنا کے بھیجا جا رہا ہے کہ یہ چیز چلانا چاہیے کہ شندے کے پرکش میں کیوں شندے سیم ہونے چاہیے پوائنٹرز کے بارے میں بتاؤں آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شندے نہیں بنتے ہیں تو دو تھاکرے کو بڑھنے کا موقع مل جائے گا وہ یہ نیرےٹیب چلائیں گے کہ دیکھو بی جے پی نے اپنا سیم لے لیا سینہ کا نہیں بنایا تو اگر یہ رہیں گے تو دو تھاکرے دوے رہیں گے دوسری چیز کی لوکل بڑی الیکشن ہونا ہے ہاں یہ بڑا اچھا رہا ہے ممبئی مانپا کے لیکار کھانے کا سب جگہ کے ہونے اور وہ لائف فائنگ بولتے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس چناؤ کے لیے چھے مانے کے لیے بنا دیا جائے اور تیسری چیز کے بعد کی گورنمنٹ اگر کنٹیوٹی میں دیکھی ان کے سکم سب ان کے ذراعیت ہے تو کنٹیوٹی میں اگر دیکھے گی تو اس کا فائدہ ملے گا کوئی نیا فیس آ جائے گا تو پھر اس کے پاس ایک بڑا فرنویز نئے ہو گئے تو یہ ساری چیزیں صورت کہی جا رہی ہے اور یہ سب تب ہو رہا ہے کہ جب بی جے پی نے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو کمینکیٹ کل پہلی بار بڑے لیول سے کر دیا گیا ہے مکہ منتری بی جے پی کا اور ابھی تک کے سیچویشن کو دیکھیں تو دیویند فرنویز کھولے کے بی جے پی کے بھیتر جو چرچائیں ہیں پہلے میں وہ بتا دوں چرچائیں سے دو ہو رہی ہیں مکہ منتری یا پارٹی کا راشتری ادھرکش جو میری جانکاری ہے اس کے حساب سے ابھی تک میں راشتری ادھرکش والا آپشن نہیں ہے راشتری ادھرکش والی بھی کھل کے بی جے پی کر رہی ہے بات اس پر اندر کھانے کھینے میں یہ بتا رہا ہوں کہ اندر کھانے بی جے پی کے نتاؤں کے بھیتر جو چرچہ چل لی ہے اس میں دو ہی پاسیبیلیٹی کیا تو وہ مکہ منتری ہوں گے یا پارٹی کا راشتری ادھرکش ہوں گے راشتری ادھرکش اس لحاظ ہے کہ کیونکہ سرکار کا مکہ پردان منتری موڈی OBC کمیونیٹی سے ہیں سنگ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک فاروڈ بیگوڈ کا کمیونیشن رہی ہے جیسے اے وی جے پی لڈا بی جے پی راشتری ادھرکش ہے اب رامان کمیونیٹی کے آنے والے دیواندھ فرنویس بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ صرف چرچہ ہیں ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے دیواندھ فرنویس مکہ منتری ہوں گے اور سمبھوتا دسمبر کے پہلے سبتہ ہمیں ان کا شپت ہو یا تیس تاریخ ہو یا دسمبر کے پہلے سبتہ ہمیں ابھی تک تک سیچویشن نہیں ہے اجید پوار کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اجید پوار نے جو سورسز کا دارہ ہمیں بتایا گیا ان کا ایک لائن تھا کہ میں اس وقتی کو بہر برداست نہیں کر سکتا شندے کے لیے شندے کے لیے سیدھا کلیش ہے مراتح کا کیا بھگان لیا ہے اتنی ناراضگی کیوں دو وجہ ہے ایک پہلی بات تو یہ مراتح انگلوالہ رہتا ہے لیکن دوسری جیدہ بڑی وجہ یہ ہے کہ خود اجید پوار بھی پرشاسن میں بہت پکڑ رکھنے والے نیتہ جانے جاتے ہیں کئی سارے پاکٹس ایسے ہیں جس میں وہ دیونتھ پرنویز سے آلماسٹ میچ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہیں بھاری بھی پڑے تو ایسے میں جب پرشاسن میں سیدھا دخل رکھنے والا ویکتی اسی سرکار میں شامل ہو مکھ منتری ان کی نظر میں ایسا ہے کہ جس کے پاس اتنا انباؤ نہیں جانکاری نہیں یوگیتہ نہیں اتنی اس کی پکڑ نہیں لیکن چلا یہ رہا ہے تو وہ ایگو اپنے آپ میں بڑا ایگو ہوتا ہے آج ایک جوک آیا جوک ہے جوک کے طور پر ہی لینا چاہیے لیکن بزہار ہے اسی سماندھ میں ہے کہ ادھا اٹھاک رہے لیں مہراشت کے نتیجے کے بعد راہول گانڈی کو فون کیا فون کر کے بولا کہ ہم کو تو چناؤ ہار گئے تو راہول گانڈی کا جواب تھا کہ تم اپنا دیکھو میں تو روجی ہارتا ہوں تم اپنا دیکھو پر راہول گانڈی نے یہ بتا دیا کہ ہار جیت اپنی جگہ پر مدے میرے یہی رہیں گے ابھی آجی جیسے پوچھتے ہیں یہ ان کے مدوں کی آپ نے کتنی پرتیدھونی سنی اس کی لیکن وہ ابھی ان کے پولیٹکس اس پہ ہی رہنے والی ہے جاتی جاتی نہیں ان کی پولیٹکس کس پہ رہے گی یہ تو وہی تیہ کریں گے لیکن پولیٹکس میں یا جیون کے کسی بھی اکشتر میں اب آپ جب آپ کچھ کرتے ہیں تو اس کا ایک لگاتار جو ہے اس کی سمیقشہ بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح دیشہ میں جا رہا ہے آپ سڑک پر چلتے ہیں تب بھی آپ جہاں پہنچنا ہے آپ کو لکش پتا ہے راستہ آپ کو چننا ہے کہ یہ صحیح راستے جا رہے ہیں کہ ہم اُلٹے تو نہیں جا رہے ہیں تو اگر اُلٹے چل دیئے تو ہم کہیں گے کہ ہم اسی پہ چلتے رہیں گے ہم کو چلنا اسی راستے پر ہے تو اس طرح کی جد سے آپ پہنچیں گے کہاں تو آج کال میپ لگا کے چلتے ہیں نا لوگوں کس نے میپی گلت فیڈ کر دیا اس میں تو یہ آپ زیادہ مجھا کر رہے ہیں لیکن ایسا ہے کہ راہل گاندھی کو اپنے بیس سال کی راجنیتی اور راجنیتک فیصلوں پر کی سمیقشہ کرنی چاہیے یا پنروچار کرنا چاہیے کہ اس سے ان کی راجنیتی کو کتنا فائدہ ہوا ان کی پارٹی کی راجنیتی کو کتنا فائدہ ہوا یہ کہنے سے کہ میں یہ بول رہا ہوں اور یہی بولتا رہوں گا پارٹی چاہے دوب جائے جو واقعی وہ نہیں بولتے ہیں اس کا عارف یہی ہوتا ہے کہ پارٹی دوبے ابرے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہم اس کو صحیح مانتے ہم یہی بولتے رہیں گے اور درباگ یہی ہے کہ ان کی پارٹی میں آپ کو ایسا بچا نہیں ہے کہ جو جان کے ان کو بولنے کا ساحس کر سکے کہ نہیں آپ گلت ہیں آپ اس کو ٹھیک کیجئے صداریے یہ کہنے والا کوئی ہے نہیں ابھی تو وہ یقین ہی نہیں کر پا رہے گی ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا آپ دیکھیں جو درب تھاکرے کی پارٹی کے بیان آئے ہیں یا کانگریس پارٹی کے نتا جو بول رہے ہیں ای وی ایم سے ہو گیا ایسا کیسے ممکن ہے کہ اتنی سیٹیں ان کو آ جائیں اور ہم اتنے کم سیٹوں پر رہ جائیں ان کے کیمپین کی جو مدے تھے آپ سنتے تھے زمین پر جاتی کا تار اکشن یہ بہت زیادہ اس کا سور نہیں تھا ایکشلی سب سے زیادہ سور ان سب چیزوں کا تھا جو یوزنائے تھی کیونکہ ہم لوگ ان کمبین کارمنٹ میں یہ میپ کرتے ہیں کہ اس کی یوزنائے کیسی چل رہی ہیں اگر وہ ناراج ہے تب تو دوسری طرف جائے گا ان لوگوں نے پہلے ہی ڈیریل کر دیا نا ٹکٹ ڈسٹیبیوشن دیکھئے جب کنونشنل اور ٹرڈیشنل طریقے سے چناؤ اب نہیں لڑے جاتے ہیں آپ دیکھئے ہریانہ کا الیکشن دیکھئے یا ابھی جسٹ جو مہاراسترہ کا الیکشن ہوا ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی یا موڈی سا جو ایک طریقہ ہے لڑنے کا جو آئے ہیں جب سے تو وہ نگر نگم کا بھی چناؤ ہوتا ہے تو اسی انتھوزیازم کے ساتھ لڑتے ہیں جس طرح سے لوگ سوا کا چناؤ لڑ رہا ہے جس طرح سے ویدھان سوا کا چناؤ لڑتے ہیں وہ اسی انتھوزیازم کے ساتھ لڑتے ہیں جس طرح سے پنچائت کا چناؤ ہوتا ہے جہاں مہاراسترہ کا بات آپ کر رہے ہیں مہاراسترہ میں لوکل وڈیز کا الیکشن ہے ٹھیک ہے لوکل وڈیز کا الیکشن سب سے مہتپونڈ ہے وہاں پہ ابھی نہیں ہوئے اور کوٹ پہ معاملہ چل رہا ہے آر اکشن کو ڈی لیمٹیشنز کو لے کے کچھ معاملہ ہے کئی جگہوں پہ بی ایم سی کو اگر چھوڑ دیتے ہیں تو بھی تو جیسے ناسک ہے پونے ہے بڑا بڑا نگر نگم ہے وہاں پہ بڑے سہر ہیں اربن اربن پاکٹس زیادہ ہیں تو وہاں پہ زیادہ الیکشنز ہے تو وہ اس طرح سے وہ وہ ٹریڈیشنل موڈل پہ کانگریس لڑتی ہے چناؤ اب پرانے لوگ سبا کے جو ریزلٹس تھے وہ چھے مہینے میں ان لوگوں نے کارے کیا اگر اسی موڈل پہ اگر پچھلی بار میں نے جب پچھلی بار جب لوگ سبا کا چناؤ ہوا تھا تو میں آیا تھا وہاں پہ جب گھومنے گیا تھا تو بتا رہے تھے کہ ریون ٹریڈی جو ہے یہاں پہ کام کر رہے تھے اس بار ان کا کوئی جکر نہیں تھا تھے تو وہی پہ سنا تو ہم نے بھی جکر نہیں تھا ان کا کوئی کیا کارے کی یہ نہیں معلوم ہے لیکن وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ریون ٹریڈی نے وہاں کارے کیا تھا ابھی کوئی جکر نہیں تھا جبکہ بی جے پی کے نیتاؤں کا اس کا مطلب ہے کہ وہ پتہ آرکشن کی بات پہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ آرکشن ہم بڑھا دیں گے سمجھے مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگ سبا میں کوئی بھی ہر الیکشنز یونک ہوتا ہے اور ہر الیکشنز کے الگ الگ مدے ہوتے ہیں اور اس پہ الیکشن لڑا جاتا ہے ہر راج الگ ہے یونک ہے ہر الیکشنز یونک ہے بائی الیکشن یونک ہوتے ہیں اور اس کے ریزلٹس اس کے مدے الگ الگ آتے ہیں آپ دیکھیں گا ریزلٹس بھی بیونڈ پاسٹرز کے ایکسپیکٹیشنز کے ہوتے ہیں اس پر کہاں کسی نے بتایا کہ دو سو تی سیٹیں آ جائیں گی ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو ایک سو بیجے پیس آ جائے گی کوئی کسی نے نہیں بتایا تھا اتنی سیٹیں بہت زیادہ اگر کوئی جاوی رہے تھے جو ہائی رینج دیتے ہیں وہ دو سو جا رہے تھے تو سرکار کے کام کو لوگ پسند کر رہے تھے دیکھیں سرکار کے کام کو ایک ایک فیکٹر نہیں ڈیٹرمائن کرتا ہے ایک چیز اور بتا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جس اگریسیب طریقے سے پچھلے دس سال سے الیکشنز لڑ رہی ہے دوسرے پالیٹیکل پارٹی وہ اس کے کمپیئر میں کہیں نہیں کھڑے ہوتے وہ ہر چیزوں کو سمجھتی ہے وہ جنتہ کے نبج کو ٹرٹولنی کی کوسس کرتی ہے اور ان جن اس کو ایڈریس کرتی ہے اور ان مددوں کو جو ہے کیسے وہ سالو کرے گی اس کا ایک نیرٹیب دیتی ہے لوگوں کو issues کا solution بھی اور کانگریس آپ کہہ رہے ہیں چوبیس والے پرچے کوئی دور آتی رہی ہے وہ پرانے نہیں پرانے traditional وہ اس کا کمیٹی ہی بنتا رہتا ہے ہر کمیٹی بن جاتا ہے پھر اس کے کوئی results نہیں آتے ہیں اور اب اب جو ہے آج کی date میں election 24 into 7 کا ہو گیا ہے موڈیس آ کے آنے کے بعد elections جو ہے بہت aggressive ہو گیا ہے اور وہ aggressive pitch پہ جو ہے وہ دوسری پارٹیاں جلدی ٹھہر نہیں پاتی ہیں جو چھتری پارٹیاں بہت ہی مضبوط وہ ٹھہرتی ہیں دوسری جیسے ٹی ایم سی جو ہے تھوڑا بہت اس سے fight کر پاتی ہے یا ابھی جو ہے ہاریہ election جھارکند ہوا یا عام آدمی party ہوا جو چھتری پارٹیاں ہیں وہ بہت لیکن جو main دیکھ رہا ہوں جو پچھلے دس سال کے results اٹھا کے دیکھ رہا ہوں اس میں لگ رہا ہے کہ congress ہر بار پچھڑ جاتی ہے ہر بار complacency میں جاتی ہے اس کے اندر وہ aggression نہیں وہ بچنا چاہتی ہے آپ ایک statement سے دیکھیں کہ ایک امیدوار جو بتا رہا ہے کہ بھئی مجھے ترکیب بتاؤ کہ بھائرتی ہیں جنتہ پارٹی کے نظروں میں نہیں چڑھوں گا ہے ٹھیک تو یہ کیا reflect تو بچ کے نکل جانا چاہ رہا ہے وہ بچ کے نکل جانا چاہ رہا ہے وہ وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہا ہے تو یہ بچ کے نکل نیواد ہی بات ہو گئی نا ٹھیک جب آپ نیتا اگر ان کے بچ کے نکل رہے ہیں اس کا مطلب وہ فیس نہیں کر رہا ہے ٹھیک اب سر ویسے تو دیبین جی نے بتائی دیا ہے آگلے افتی لیٹ نہیں دیا ہے انہوں نے شندے ورسے فرنویس بہت رہا ہے شندے نے کمیلکیٹ نہیں کیا ٹھیک طریقے سے جو نورمالی وہ کرتے رہے ہیں اور یہ کولڈ بیہیوئر وہاں بہت آسانی سے سارے لوگ محسوس کر رہے تھے شندے اور فرنویس کے بیچ میں تو اگلے کچھ دین آپ دیکھیں گے شندے ورسے فرنویس اور اسی اسٹیٹی کے طرح بیجے پی اس کو تھنڈا کر رہی اس معاملے کو مطلب لمبا کچھ رہی ہے تاکہ ایسا سارے لوگ جیسے وہاں پہ فرنویس سے مل رہے ہیں اور فوٹو ڈال لائن ٹویٹر پہ اب بتائیں شندے اس میں چیڑھیں گے کی نہیں چیڑھیں گے یار میں مکہ منتر کے لئے لابنگ کر رہا ہوں اور یہ کیا کر رہا ہے سر آپ نشت کر دیجئے تو پھر میں مائنڈ اپ نہیں دیکھیں یہ مہاراست چناؤ کی گھوشنا ہوئی اس سے پہلے ادھیکش کا مدہ راستے ادھیکش کا چلنا تھا بیجے پی میں سنگ سے سجھاو مانگا گیا تھا سنگ نے کہا تھا ہماری پہلی پسند دیون فرنویس ہے لیکن اگر وہ مہاراست سے باہر جانا چاہے تو وہ جب منہ کر دیں گے تب ہم دوسرا نام پرستاو کریں گے دیون فرنویس بلکل نہیں جانا چاہتے اور جو ٹاپ لیڈرشپ ہے بی جے پی کی وہ بھی نہیں چاہتی کوئی وکلپ نہیں ہے دیون فرنویس کا بی جے پی کے پاس کوئی وکلپ نہیں ہے گروم کیا ہے انہی دونوں لوگوں نے دیون فرنویس مہاراست چلانا ہریانا اور راستان نہیں ہے بس معاملہ تھنڈا ہونے کا انتظار جیسا دیون نے بتایا اس کا ہو رہا ہے اور شاید تھوڑا کچھ دن کی بات اور ہے لیکن نتیجہ کمو بیش یہی ہے جو آپ نے آج سنا بہت شکریہ پردیب جی بہت شکریہ آپ پروگرام میں آئے پہلی بار دیون بہت دھنیویس آپ کا کافی پر کنکشت دیکھ رہے موسیقی